دیکھیں ماں بچوں کو سکول بیجتی ہیں تو صبح ماں بچے کو اٹھاتی کہ بیٹا اٹھو سکول کا ٹائم ہو گیا بچہ جانا نہیں چاہتا باز پاک تو ماں کبھی تھپڑ نہیں مارتی میں نے کم از کم چھوٹے بچوں کو سکول نہ جانے پر تھپڑ پڑتا ہوا نہیں دیکھا ماں کہتی بیٹا اٹھو سکول کا ٹائم ہو گیا تو بیٹا کہتا ہے میں نے نہیں جانا میرا دل نہیں کارا میری طبیعت نہیں تھی تو ماں فوراں سے اپنا انداز بدلتی اور ماں کہتی بیٹا اٹھو نا یہ دیکھو تمہارے بابا لنچ تمہاری مرضی کا رات کو لے کر آئے تھے میں تمہیں ٹیفن میں پیک کر کے دیتی میرا بیٹا اٹھو نا میں تمہیں فلان کارٹرن والی سیڈی بھی منگوا کے دوں میرے بیٹا اٹھو نا میں تمہیں فلان گھر میں کرکٹ کھیلنے کے لیے بیجوں میں نے یہ خود جملہ سنا کہ ماں کہہ رہی تھی بیٹا اٹھو نا سکول جانے کے لیے تو میں تمہیں پھر موبائل پر گیم بھی کھیلنے کے لیے دوں ہمیں پتہ بچے کی کمزوریاں کہاں کہاں پہ ہیں ہم وہ سارے حربے استعمال کرتے ہیں اور محبت کے لحظے میں دس منٹ ماں لگاتی ہے صبح کے وقت اور وہ بچہ جو کہہ رہتا میں نے سکول نہیں جانا ماں دس منٹ میں اٹھا کر اس کو تیار کر کے ساتھ ساڑھے ساتھ سکول بھیج دیتی ہے کاش کہ یہ پانچ دس منٹ محبت کے صبح و فجر کی نماز کے لیے بھی ماں لگا لیتی تو پھر بچہ اٹھ کر مسلح بھی بچھا لیتا یار کل کی ماں نے یہی تو کیا تھا جب بابا فرید کے نماز کے دن قریب آگے تو ماں نے یہی تو محول بنایا تھا گھر کا اور کتنی خوبصورت ترغیب دی کہاں بیٹا فرید جو نماز پڑھتا ہے نا رب اسے شکر کی پڑیا بھی دیتا ہے بس اتنی سی بات کہی تو بچے کا ذہن بن گیا اب بچے نے وضو کرنے کے لیے جانا تو چھکے سے مسلح کے نیچے شکر رکھ دیں نماز پڑھنی تو جیسے مسلح اٹھانا تو دیکھنا چیز سے شکر مل جانا ماں خوش تھی کہ مالک تیرا شکر ہے کہ میرا فرید وقت سے پہلے نماز نہیں بن گیا اور بیٹا خوش تاکہ آج کے بعد شکر ماں سے مانگنی نہیں پڑے گی جب شکر چاہیے اس کے حضور جکے میں شکر خود عطا کرتا ہے کاش کہ ہم اپنی اولادوں کا یہ نظریہ اور یہ عقیدہ بنا دیتے شکر حاصل کرنا ہو تو دائیں بائیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں جس نے شکر کو پیدا کیا اسی کے حضور سجدہ کر لو کاش ہم اولادوں کو یہ نظریہ تو دیتے کہ بیٹا دولت کے پیچھے نہیں باغنا رز کے پیچھے نہیں باغنا جب رز کی کمی ہونے لگے رازی کی بارگاہ میں جھک جائے کرو ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے بندے کو نجات اللہ اکبر ماں خوش تھی کہ میرا بیٹا نمازی بن گیا اور بیٹا خوش تھی کہ اب کسی سے حاجت نہیں رہتی جب شکر چاہیے اور مسلح بچھاؤ تو شکر وہ مالی خود عطا کرتا ہے ایک دن ماں گھر سے باہر نکلی تو واپس پلٹنے میں تاخیر ہو گئے دل دھڑکتا رہا کہ مالک آج کیا بنے گا آج تو مسلح کے نیچے شکر نہیں رکھی ہے اور اگر آج شکر نہ ملی تو کہیں میرے فرید کا نمازوں سے دل ٹوٹنا جائے ماں دعائیں کرتی رہی کہ مالک تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ جھوٹنی بولا تھا میں اسے تیری بارگاہ کا نمازی وقت سے پہلے بنانا چاہتی تھی ماں دعائیں کرتی رہی جیسے گھر واپس پلٹی تو آتی پہلا سوال کیا کہ بیٹا فرید نماز پڑھ لی تھی تو کہا ہاں ماں نماز تو پڑھ لی تھی لیکن کہا بیٹا لیکن اب ماں کا دل دھڑک رہا تھا کہ بیٹا پتا نہیں کیا کہے گا تو بیٹے نے مسکر آ کے کہا ماں لیکن جو آج شکر کا لطف آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا آج شکر بھی اور طرح کی تھی ماں آج نماز کا سجدہ بھی اور طرح کا تھا یار کل کی ماں نے شکر کے لالچ میں اتر زمانے کو فرید دودین گنجے شکر نہیں بنا کے دکھایا تھا آج کی ماں تو پڑی لکھی ہے آج کی ماں کے پاس تو بڑی بڑی یونیورسٹیز کی ڈگرییاں ہیں یار آج کی ماں بھی کام نہیں ہے آج کی ماں ڈاکٹر بناتی بیٹے کو کہ نہیں بناتی آج کی ماں بیٹا انجینئر بنا کے دکھاتی کہ نہیں دکھاتی وہ اتنی موٹی موٹی اور زخیم کتابیں بچے شوق سے پڑھتے ہیں کل کو کوئی اس کا انٹرویو لیتا ہے اور پوچھتا ہے یہ آپ جج بنگے یا آپ ڈاکٹر بنگے یا آپ یہ سرجن بنگے تو یہ کس طرح ہوگے تو بچے مسکران کے فقر سے کہتے ہیں یہ سب کچھ میری ماں کی محنتوں اور دعاوں کا نتیجہ ہے یار ماں چاہے تو بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے ماں چاہے تو بیٹا انجینئر بنتا ہے مجھے بتاؤ اگر ماں چاہ لے تو پتر نمازی نہیں بن سکتا یہ بن سکتا ہے لیکن کاش کے ماں اس بات پر تلوجہ دیں